اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام پیارے پی دوستوں کو میعجی عملیات چینل میں خوش شام دید کرتا ہوں دوستو ہمارا آج کامل ہے سات سی فری پریوں کی حاضری ایک رات میں دوستو عمل کے طریقہ کا آگ طرف جانے سے پہلے آپ لوگوں سے التماس ہے جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا براہ میرے بانیو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو آن کر لیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام نئی ویڈیوز جلد سے جلد ملتی رہیں اور آپ لوگ ہمارے اچھے اچھے عملیات سے برپور فائدہ اٹھا سکیں شکریہ دوستو دوستو اس عمل کے لیے جن چیزوں کے آپ کو زیادہ ہوگی میں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں دوستو اس عمل کے لیے آپ کو ایک کالی مرگی جو کہ بالکل کالی ہو ایک مٹی کا چراغ چمبیلی کا تیل اور جو مہین چیز ہے وہ ہے مہواری کے خون سے بھرا ہوا کپڑا وہ آپ نے کسی بھی عورت سے جیسے بھی کر کے لینا ہے وہ کپڑا حاصل کرنا ہے آپ نے جس پہ مہواری کا خون لگا ہوا ہو دوستو یہ عمل منگل کی رات ہے کسی بھی منگل کی رات یعنی کہ جو سموار کا دن گزار کے جو رات آتی ہے وہ منگل کی رات ہوتی ہے آپ نے منگل کی رات یعنی کہ سموار کے دن جو رات آئے گی اس رات کو بارہ بجے یا بارہ بجے کے بعد یہ عمل سٹارٹ کرنا ہے آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے حب سے پہلے خالی کمرے کا انتظام کرنا ہے خالی کمرے میں آپ نے داہل ہو جانا ہے اس مرگی کو جو کالی مرگی ہوگی آپ نے اس کو دن کو بھی شک زیبہ کر لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تکبیر وغیرہ نہیں پڑھنی اس کو ویسے چھوڑی ساتھ اس کی کردن سے زیبہ کرنا ہے جیسے کرتے ہیں اس کا خون نیچے نہ گرے اس برتن میں ڈالنا ہے برتن میں سارا خون گرے اس کا اس خون کو رکھ لینا آپ نے اور جو مرگی ہوگی وہ آپ نے کبستان میں پھینک دنی ہے کسی کو دینی نہیں کھانے کے لیے ٹھیک ہے وہ کبستان میں پھینک دنی ہے اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا اور جو آپ نے کپڑا حاصل کرنا ہے مہواری والا کپڑا جو آپ نے لینا ہے رات کو بارہ بجے آپ نے یہ آپ کو سکرین پر لکھا ہوئے ایک منتر نظر آ رہا ہے یہ منتر آپ نے ایک بار اس کپڑے پہ جس پہ خون لگا ہوا گا مرگی کے خون سے اس کو لکھنا ہے بے شک ماچس کی ٹیلی لے کے اس کے ساتھ وہ خون لگا لگا کے یہ منتر ہے چھوٹا سا یہ آپ نے لکھنا ہے ٹھیک ہے منتر چھوٹا سا ہے اتنا مشکل نہیں ہے یہ منتر آپ نے لکھنا ہے لکھنے کے بعد آپ نے اس کی بطی بنا لینا ہے چھوٹا سا ٹکڑا لینا ہے کپڑے کا جو اس کو نہ بطی ٹائپ بنا لینا ہے اس دیئے میں وہ جو چراغ ہوگا چراغ میں اس کو لگا دینا ہے لپیٹ کے دسی ٹائپ بانجے لیا جس طرح ہوتا ہے اس کی بطی جو ہوتی ہے اس میں چمبیلی کا تیل ڈال دینا ہے اس کا مو ایس مشرق کی طرف کر دینا ہے دیئے کا مو اور آپ نے کمرے کے درمیان میں سنٹر میں بیٹھ جانا ہے اور چراغ آپ کے سامنے ہی ہونا چاہئے آپ نے اس کو چراغ کو جلا دینا ہے چمبیلی کا تیل ڈال کے اور یہی منطر جو آپ کو اس کمی پر لکھا وہ نظر آ رہا ہے ایک ہزار بار آپ نے یہ منطر پڑھنا ہے منطر میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں ہر سو سوسن سوسن حروسن حروسن وسواسن عجب یا وسواسن یا بنات خناس او ضروع مقام بحق سوسن دوسن کمانیخا کمانیخا شموخا شموخا ملوخا 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 الوحا الوحا الاجل الاجل السائد السائد یہ منطر ہے ایک ہزار بار آپ نے یہ پڑھنا ہے جب آپ ہزار بار آپ سٹارٹ کر لیں گے پڑھنا شروع کر دیں گے تو وہ ساتھ اک ساتھ آپ کے سامنے آ جائیں گی تو آپ کے اردگرد گھومنے لگ جائیں گی جب تک یہ آپ نے مکمل ہزار بار نہیں پڑھ لیں تب تک ان سے بات چیت نہیں کرنی ایک ہی رات کا یہ عمل ہے وہ آپ سے بات بھی کریں گی اور آپ سے ایک ادھی شرط بھی رکھیں گی اور آپ کا ہر جائز نجائز کام کریں گے اور ساتھوں کی ساتھوں بہت طاقتور ہیں ہر کسی کی اپنی علاق طاقت ہے اور ہر کوئی کام آپ کا ایک سے تین دن میں یہ کام کر دیں گی جائز یا نجائز کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ کوار حضرات یہ عملات کریں کیونکہ شادی شدہ کو یہ رشتہ بنا لیتی ہے پھر اگر ہم بستری کریں گے اگر شادی شدہ نہ کرنا ہے تو وہ کوشش کرے کہ اس کے ساتھ ہم بستری نہ کریں ہم بستری جس نے کرنی ہے ٹھیک ہے یہ اس کے ساتھ رشتہ بنا لے گے اس کو کبھی شادی نہیں کرنے دیں گی ٹھیک ہے یہ اس کے ساتھ رہیں گے تو آپ نے جو شرط رکھنی ہے وہ رکھ لیں اگر یہ منطر کا کہتی اتنی بر پڑھنا ہے جو بھی ہے آپ نے جو آپ نے چلاکی کے ساتھ شرط رکھنی ہے ٹھیک ہے ان کو جو ان سے پوچھ لینا ہے یہ کہ اس کو خدا مانتی ہیں شیطان کی بیٹی ہیں ذری بات ہے پھر شیطان کی ہوں گے اس کو شیطان کی قسم دے لیں تین بر قسم دینی ہے شیطان کی ان کو وعدہ قول قرار جوتا ہے ان سے نشانیاں لے لیں ان کو بلانے کا دوبارہ بلانے کا طریقہ پوچھ لینا ہے اور بعد میں آپ نے کہا جو چراک تو ویسی ختم ہو جائے گا سب کچھ چراک وغیرہ جو ہے آپ نے رکھنا چاہے وہ چراک کی بھی شرط رکھ سکتی ہے چراک رکھ لینا آپ نے وہ آپ کو یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ دوبارہ چراک جلانا ہے تو ہم آذر ہو جائیں گے ٹھیک ہے وہ کپڑا وغیرہ جو کچھ بھی ہے وہ سارا کچھ آپ ایک سائیڈ پر کونے میں سنبھال کر رکھ دیں مچھا کی طرح مو کرنا ہے ایس جو ہے آپ کو اور اس میں بڑی بات آپ کو بتانا بھول گیا اس میں باطنی آنکھ کا ہونا ضروری ہے باطنی آنکھ کے بغیر یہ حاضر ہو جائیں گی حاضری کی باطنی آنکھ حاضر ہو جائیں گی واز بھی آئے گی آپ کو لیکن یہ نظر نہیں آئیں گی ان کو نظر آنے کے لئے اور ان سے کام لینے کے لئے باطنی آنکھ کھولنا ضروری ہے جیسا کہ میں نے پہلے ایک ویڈیو ڈالی ہوئی ہے باطنی آنکھ کی وہ بہت عظمودر پاورفل عمل ہے وہ آپ کریں انشاءاللہ جس کی باطنی آنکھ نہیں کھولی وہ اکیس دن کا عمل ہے باطنی آنکھ اکیس دن میں انشاءاللہ آپ کی کھول جائے گی اور میں انشاءاللہ بہت جل ایک اور عمل ڈالوں گا باطنی آنکھ کا انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ساری بات کی سمجھ آگی ہوگی اور عمل کی بھی سمجھ آگی ہوگی اگر جس کو پھر بھی سمجھ نہیں آئی وہ کمنٹ سیکشن میں یا ایمیل آئی ڈی پہ مجھ سے عمل کا پوچھ سکتا ہے اور اجازت لے کے یہ عمل سٹارٹ کریں دوستو میں منطر آپ کو دوبارہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ کسی سے کوئی دوبارہ گلتی نہ ہو ہر سو سوسن سوسن حروسن حروسن وسواسن عجب یا وسواسن یا بنات حناس او ضرور او ضرور او ضرور او ضرور او ضرور مقام بحق دوسے من دوسے من کمانیخا کمانیخا شموخا شموخا ملوخا 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 الواحا 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 الاجل الاجل السائد السائد دوستو ملتے ہیں انشاءاللہ بہت جال دیکھیں نئے وڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے میرا اور آپ کا اللہ نکلہ